ہر مذہب والا کہے گا ہر مسلک والا کہے گا تو سنیوں ذرا غور کرو اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ساری دنیا مل کر ساری کائنات مل کر جب اللہ کی نعمتوں کا بدل پیشنی کر سکتی ہے اللہ کی نعمتوں کا بدل دنیا کے پاس نہیں ہے تو پھر اس نبی کی شان کیا ہوگی اللہ نے جس نبی کو صرف نعمت نہیں بلکہ اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالی نے جو کچھ دیا انمول دیا اس کا کوئی بدل نہیں ہے آنکھیں ہمارے تمہارے پاس میں ہیں انمول ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ تعالی نے کان دیئے سننے کے لیے انمول ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ نے زبان دی انمول ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہاتھ دیئے انمول ہیں اس کا کوئی بدل نہیں اللہ نے پیر دیئے انمول ہیں اس کا کوئی بدل نہیں مگر یہ سب کیا ہیں اس کی نعمتیں ہیں بولو یہ آنکھیں اللہ کی عطا کردہ نعمت یہ کان جو سنتے ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمت یہ ناک جس سے سانگتے ہو اللہ کی عطا کردہ نعمت یہ زبان جس سے بولتے ہو اللہ کی عطا کردہ نعمت یہ ہاتھ جن سے پکڑتے ہو اللہ کی عطا کردہ نعمت یہ پیر جن سے چلتے ہو اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اللہ کی نعمتوں کی شان یہ کہ کوئی اس کا بدل پیش نہیں کر سکتا ہے کوئی اس جیسا بنانی سکتا ہے اب میرے جملے ذرا توجہ سے سن لینا ہر عقیدے کے آدمی سے معلوم کر لینا ہر مذہب کے انسان سے معلوم کر لینا ہر مسلک کے ماننے والے سے معلوم کر لینا ہر انسان یہی کہے گا جیسی آنکھ اللہ نے دی ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں بنا سکتا جیسی قوتِ سماعت اللہ نے دی ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں دے سکتا ہے جیسے ہاتھ اللہ نے بنا دیئے دنیا کا بڑے سے بڑا سائنس داں بنا نہیں سکتا ہے ہر مذہب والا کہے گا ہر مسلک والا کہے گا تو سنیوں ذرا غور کرو اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ساری دنیا مل کر ساری کائنات مل کر جب اللہ کی نعمتوں کا بدل پیش نہیں کر سکتی ہے اللہ کی نعمتوں کا بدل دنیا کے پاس نہیں ہے تو پھر اس نبی کی شان کیا ہوگی اللہ نے جس نبی کو صرف نعمت نہیں بلکہ اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے نارے تکبیر نارے نیسارا مسرکِ عالی حضرات فیضانِ حضور مفتی عظم ہند سرکار کی آمد نارے حیدری دنیا کے پاس میں نعمتوں کا بدل نہیں رحمت کا بدل کہاں سے لائے تاجدارِ مدینہ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور قرآن میں اعلان کر دیا اللہ نے فرما دیا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے وہ خدا ہے جو رب المشرقین رب المغربین کا خطاب رکھتا ہے مگر یہ مصطفیٰ ہیں جو رحمت مشرقین و مغربین کا خطاب رکھتے ہیں اس خدا کا خدائی میں جواب نہیں اور اس حبیبِ خدا کا مصطفیٰی میں جواب نہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا رحمت بنا کے بھیجا اے لوگو ذرا غور کرو یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی آمد کا مہینہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت تاجدارِ مدینہ والیِ کائنات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا رحمت بنا کر مگر سنو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ذرا پہلے سمجھ لو رحمت کا مفہوم سمجھ لو پھر خدا کی شان سمجھ میں آ جائے گی جو مصطفیٰ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں بتا دینا کہ رحمت کا ذرا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا عالم ہے پروردگارِ عالم کے پیارے محبوب نے فرمایا پروردگار کی رحمتوں کا یہ عالم ہے اللہ کی رحمتوں کی وساط کا ٹھکانہ نہیں اللہ کی رحمتوں کی وساط کا کوئی ٹھکانہ نہیں پروردگارِ عالم خالقِ کائنات ربِ لمیِ ازلُ لَا ازال کی رحمتیں کبھی کم نہیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں اگر کوئی انسان دامن پھیلائے اس کی رحمتیں اسے کے دامن میں آ جاتی ہے اگر کوئی انسان مشکل میں پکارے تاجدار مدینہ نے فرمایا رب کی رحمتوں کی شان یہ ہے پروردگار کی رحمتوں کا عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے کہتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ مشکل میں پکارا ایک مرتبہ پریشانی میں کسی نے پکارا میرے آقا فرماتے ہیں ادھر تم ایک مرتبہ پکارتے ہو ادھر رب کی رحمتیں اپنے اس پکارنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ستر مرتبہ پکارتی ہیں ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے بولنا کیا مشکل ہے کیا پریشانی ہے کیا تکلیف ہے جب مشکلیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں جب دکھ گھیر لیتے ہیں جب کوئی بھی مشکل ترین وقت آتا ہے تو بندے کی زبان سے کیا نکلتا ہے یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ فضل فرما دے پروردگار پھر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر پروردگار کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں مشکلیں دور ہو جاتی ہیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں ایک مزاج بھی دے کے جا رہا ہوں رب کی رحمتوں پہ بھروسہ کیا کرو رب کی رحمتوں رب کی رحمتوں پہ بھروسہ کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا پروردگار نے فرما دیا اللہ نے اعلان کر دیا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں سے کبھی نہ امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا گاؤں کا اگر کوئی چودری کہ دے کوئی مالدار کہ دے پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں تمہیں اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے مکھیانے ہمارے پڑوسی نے مالدار نے کہہ دیا ہے اب خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پردھان نے کہہ دیا ہے ہمارے علاقے کے ایم ایلے نے کہہ دیا ہے ہمارے علاقے کے ایم پی نے کہہ دیا ہے اب پریشانی کیسی ہے پیچھے اس کا ہاتھ ہے ہر مشکل میں پیچھے وہ ہماری مدد کرے گا اے لوگو یہ دنیا کے مالدار یہ دنیا کے سروت والے لوگ یہ جاہو حشب والے لوگ ان کا بھروسہ تو کرتے ہو مگر کیسے نادان بنے ہوئے ہو وہ رب کہتا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو کبھی پروردگار کی رحمت پہ بھی بھروسہ کیا کرو کبھی اس کی رحمت پہ بھی بھروسہ کیا کرو دوست کو دوست پہ بھروسہ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہادی رات کو دوست بلالے دوست بھاگا ہوا جاتا ہے امہ کہہ رہی کہاں جا رہے بیٹا ارے کہ آ رہے ہو بیٹا اے بہیا اے اے نوجوان ادھر دیکھو ادھر میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو میری بات سنو میں تم سنانی تو آیا ہوں یہ جو میرے سامنے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے بیس سال کے لڑکے پچیس سال کے لڑکے انہیں دوستی کا بخار ہوتا ہے بہت تگڑا والا گھر میں امی بیمار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا دوست کے ساتھ ضرور جانا ہے اببہ کہہ رہے ہیں بیٹا فلاں کام ہے جانا ہے شہباد کہتے ہیں اببہ خود چلے جاؤ اببہ سے گئے گا جاؤ سائیکل سے جاؤ موٹر سائیکل سے گھر میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ اببہ کی زندگی گزر گئی سائیکل کو کھچیڑتے 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 اور یہ موٹر سائیکل سے پورے گاؤں میں ہر 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 کرتا تھا اور بھائی عجیب تماشا دوست کو دوست پر بھروسہ ہے یار کو اپنے یار پر بھروسہ ہے جھوٹی محبت جھوٹے پیار پر بھروسہ ہے مگر عجیب بات ہے جس رب نے پیدا کیا اس پروردگار پر بھروسہ نہیں اس کی ذات پر بھروسہ نہیں اس کی رحمتوں پر بھروسہ نہیں اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت پر بھروسہ کر اللہ تو فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ لے ایک بار تو بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا اچھی بات ہے دوائی تو کر مگر بھروسہ رب کی ذات پر کر لے کہ شفا دینے والا پروردگار ہے اگر ڈاکٹر شفا دیتا تو اسپتال میں کوئی مریض کبھی نہ مرتا کبھی کوئی نہ مرتا لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے دوائی دیتے ہیں شفا ان کے اختیار میں نہیں شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے تو جب بیماری آئے تو ڈاکٹر پہ بھروسہ بس اتنا کرنا کہ یہ دوائی دے گا اور شفا کون دے گا اللہ دے گا اللہ پہ بھروسہ کر لینا اللہ پہ بھروسہ کرنا کسی ملہ پہ بھروسہ نہ کرنا جب کوئی پریشانی آئے تعویز کے لیے بعد میں جانا مسجد میں جا کے سر پہلے جھکا دینا اور یہ یاد رکھنا اللہ ہی تعالی اللہ پہ پروردگار ہی ہے جو تیری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے کتنی بڑے پیر سے تعویز لے لو کتنی بڑے بابا سے لے لو کتنی بڑے جادوگر کے پاس چلے جاؤ جادو کروالو ہاں ذریعے ہو سکتے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے ان سے اپنے لیے دعا کرو کہ بھئی میرے لیے دعا کرنے آپ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ والے ان کی بارگاہوں میں جا کر رب کا قرب مانگو پروردگار کا پیار مانگو رب کی بارگاہ میں مقبولیت مانگو امام صاحب سے اپنے امام صاحب کے پاس جا کے ان سے قرآن کی آیتیں پڑھوا کر دم کروالو بالکل کرا لو اپنے بڑوں سے دعائیں لے لو بالکل لے لو مگر صرف اسی چکر میں لگ جاؤ کہ فلاں بابا فلاں جادوگر وہ کر دے گا ٹھیک کسی کی اوقات ہے اللہ اگر شفا نہ دے تو کوئی شفا دے سکتا ہے بولو بھائی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے اے لوگو غور کرو اللہ اگر شفا نہ دے تو کوئی کائنات میں طاقت نہیں جو شفا دے دے اللہ تعالیٰ اگر بیماری یاد رکھنا بیماری بھی خدا کی جانب سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی شفا دینے والا بھی پروردگار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو اللہ کی بارگاہ میں ہی ہاتھ پھیلایا کرو اس کی رحمتوں پہ ہی بھروسہ کیا کرو اس کی رحمتیں دنیا میں بھی کام آئیں گی قبر میں بھی کام آئیں گی حشر میں بھی کام آئیں گی اب سنو ذرا توجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے حشر میں بھی کام آتی ہے ذرا سمجھو رب کی رحمتوں کا عالم کیا ہے ایک انسان ہے رب کی رحمتوں کو سمجھو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ایک انسان ہے جو مشکل میں ہے پریشانی میں ہے محشر کا دن ہے محشر کے دن اس کے عامال تولے جا رہے ہیں اس کے نام اے عامال کو میزان پر تولا جا رہا ہے میدان محشر میں میزان پر اس کے عامال کا وزن کیا جا رہا ہے ایک پلے میں نیکیاں ہیں دوسرے پلے میں گناہ ہیں ادھر نیکیاں ادھر گناہ وزن کیا جا رہا ہے اے لوگوں نیکیاں اور گناہ جب تولے گئے جب وزن کیا گیا تو دونوں کا اتنا وزن کہ ایک فقط ایک نیکی کی ضرورت ایک نیکی کم پڑ گئی ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے کم پڑ گئی فقط ایک نیکی کی ضرورت ہے صرف ایک نیکی مل جائے تو جنت کا پروانہ مل جائے ایک نیکی ہوتی تو جنت کا حقدار بن جاتا ایک نیکی کم پڑ گئی لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کیا گزری ہوگی اس انساد پر جس کو ایک نیکی کم پڑ گئی نیکیاں تو ہیں مگر ایک کی کمی ہے اے لوگوں کبھی سوچا ہے تم نے کسی پردھان سے جا کے پوچھنا جب ایک ووٹ سے وہ الیکشن ہارتا ہے تو اس پہ کیا گزرتے ہیں یہ ایک کی گنتی بڑی خطرناک ہے گاؤں کا پردھان جو ایک ووٹ سے ہار جائے نا سر پٹکتا رہتا پانچ سال ارے ایک ووٹ مل جاتا ارے وہ کینسل نہ ہوتے وہ پھر اپنے سپورٹرز ووٹرز جو انہوں نے گالییں دے ارے وہ ساتھ رہا اس نے کم بخت نے ووٹ نہیں دیا ایک ہی دے دیتا تب بھی میرا کام ہو جاتا پانچ سال میاں اس کے کلیجے پہ ساپ لوٹتے رہتے ہیں ایک ہاں میرے پیارے غور کرو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی حیران ہے پریشان ہے تمہیں اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے ساجد بھائی کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تمہیں اور مجھے بھی جانا ہے ہر کسی کا نمبر آنا ہے چاہے جتنے لفنڈر بن جاؤ چاہے جتنی ایاشیاں کر لو چاہے جو کر لو جتنی زور آزمائی کر لو مگر مرنا ضرور ہے یاد رکھنا نہ دولت پہ اترانا نہ مال پہ اترانا نہ طاقت پہ نہ حسن پہ اترانا اس لیے کہ سب فانی سب چیزیں فانی طاقت کی بات کرنے والوں کو دیکھا بڑھا پہ آیا تو کمر جھک گئی حسن والوں کو دیکھا بڑے اترانتے تھے لیکن بڑھا پہ آیا تو چہرے پہ جھرنیاں پڑ گئیں بولو جوانی میں پھولیں نہیں سماتے تھے بڑھا اترانتے تھے نائی کی دکان پہ بیٹھ کے بڑی غور سے اپنا شیشے میں مو دیکھتے تھے نائی بھی نینے نسخے بتاتا ہے وہ کہہ رہا ہے مساج کروالو نائی نے مشورہ دے دیا اس نے گھر رہ گھڑ دے جلدی نائی بولا مساج تو کرا لی اب بلی چور کرا لو بھولے ہیں اس سے کیا ہوگا بھولے بھائی اندر تک کا میل کٹ دے گی ساتھ اس نے کہا جلدی لگا دے نائی کی دکان پہ بیٹھ کے کہتا ہے مجھے خوبصورت بنا دے مجھے بہترین بنا دے لیکن اسے رب کا پیار یاد نہیں آتا رب کی رحمت یاد نہیں آتی اللہ تعالی نے تو قرآن میں فرما دیا اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کے امتیوں سنو میں نے تمہیں بہترین بنایا ہے میں نے تمہیں بہترین بنا کے دنیا میں بھیجائے اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں بہترین بنایا ہے مگر بندہ دیکھو عقل ماری گئی نائی سے کہہ رہا ہے مجھے بہترین بنا دے ایک ذات ایک طاقت فقط وہ خدا جس نے کہا کن ہو جا تو ہو گیا اس نے جب پیدا کرنا چاہا تو پیدا بھی کر دیا سب سے پہلے اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میرا کوئی محبوب ہو تو اس نے اپنے نور سے نور جدا کیا نورِ مصطفیٰ بنا دیا میرے مصطفیٰ کا نور بنا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی آسمان بنایا پروردگار کہتا گیا کن ہو جا زمین ہو گئی اللہ نے ورمایا کن ہو جا آسمان ہو گیا اللہ نے تمہیں مجھے بھی کن کہ کے بنا دیا پہلے ہماری روحیں بنی بعد میں ہم اس وجود کے ساتھ دنیا میں آئے اور جب ہمیں بنایا نا ایک وقت وہ بھی تھا اللہ نے وعدہ بھی لے لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں عالمِ ارواہم ہماری روحوں سے اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہم سب نے کہا تھا قالو بلا عرض کر دیا مولا کیوں نہیں تو ہی تو ہمارا خدا ہے تو ہی تو ہمارا رب ہے اقرار کیا تھا اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا یہ تو اب دنیا میں آکے ہم نے نوٹنکی شروع کر دی نیا بولو اب تو دلوں میں در خوف رہا نہیں اچھا عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کتنے درد بیان کیے جائیں کتنی تکلیفوں کا ذکر کر کے روئے آ جائیں بہترین نبی کی بہترین امت کا حال کیا ہو گیا امت شامتِ عمال کے سبب بترین بنتی جا رہی ہے خدا نے بہترین بنایا بہترین بنایا کسی کو شگر ہو جائے میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے بولو تم بولتے نہیں تمہاری سب سے بڑی پڑی مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہیں جو ہے نا زیادی تم ظلم زیادتی کے شکار ہو تم پہ زیادی سخت ڈندہ ہے اللہ رہن پڑا ہے بولا کرو بولو کہ تبھی تو سمجھو گے بولو اور اب بات کو سمجھتے ہو نہیں کسی کو شگر ہو جائے میٹھا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا کیوں ڈر خوف کیا ڈر ہے کیا خوف ہے یہی تو ڈر ہے میٹھا کھاؤں گا تو شگر بڑھ جائے گی بڑھ گئی تو مر جاؤں گا بلٹ پریشر ہائی ہونے لگے بلٹ پریشر کا مریض ہو تو نمک کھانا بند کر دیتا ہے ڈر ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے ہائے میری قوم رو اپنی قسمتوں پر رو اپنی عادتوں پر تم نے شگر کے ڈر کی وجہ سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا تم نے بلٹ پریشر کے ڈر کی وجہ سے نمک کھانا چھوڑ دیا مگر کیسے بے شرم بن گئے اللہ کا ڈر کبھی دل میں نہیں آیا حرام برابر کھائے جا رہے ہیں کبھی اللہ کے ڈر سے حرام بھی کھانا چھوڑ دیا ہوتا امام صاحب کونے مسجد میں چلے گئے زہر کی اعزان کس ٹیم ہوتی ہے تمہارے کہوں میں پڑتی نہ ہوں گا تو پتا کہاں سے ہوگا ٹیم ڈیڑھ بجے دیکھو حضرت بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں نمازی اور حاجی ہیں لوگ بہت زیادہ ڈیڑھ بجے اعزان ہوتی ہے کتنے بجے ڈیڑھ بجے جب مسجد میں اعزان ہوتی ہے کتنے نمازی جاتے ہیں گنے چنے امام صاحب نے ڈیڑھ بجے اعزان پڑی مسجد کو ہی نہیں گیا لیکن امام صاحب نے دو منٹ بعد پھر دوبارہ اگر اعزان پڑ دی تو سارے آ جائیں گے امام سے لڑنے لگیں گے ہائے اللہ نے بھولایا تو نہیں آیا امام سے لڑنے کے لیے فوراں نکل کے آ گیا بھولو بھائی امام آزان پڑے نماز کے لیے بھولائے تو کوئی جانے کو تیار نہیں دوبارہ آزان پڑ دے تو لڑنے کے لیے سب آ جاتے ہیں کیسے بہترین اللہ نے بہترین بنایا ہم بدترین بنتے جا رہے ہیں اچھا گھر گھر میں ہمارے یہ یہ کیا نام ہے آپ کا ارے گھبراؤں میں آپ کو میں سلاس نہیں لگا رہا کیا نام ہے راشد راشد تقریباً ان کی بیس سال یا اٹھارہ انیس سال عمر ہوگی ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے اٹھارہ سال کے بیس سال کے سترہ سال کے پندرہ سال کے بچوں کو ایک موبائل دیتے ہیں بڑا بچے زد کاتے ہیں اس دور میں کہتے ہیں جی موبائل دلواؤ اببا اببا کی آنکھ میں تکلیف ہے آنکھ نہیں بنوارا بیٹے کو موبائل دلوارا اس لیے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے موتیہ بند ہو گیا آنکھ میں اور بیٹے کو بھی فکر نہیں کہ اببا کی آنکھ کا آپریشن پہلے ہو جائے موبائل بعد ملے لوگن نہیں اببا مرتا ہے مرے موبائل مل جائے یہ ہے اچھا بعض لوگ شوق میں دیتے ہیں اے ہمارے بچے ایسے کیسے بگڑ جائیں گا میں بھروسہ اپنے بچوں اچھا لڑکوں تک تو چلو پھر بھی اب حالات یہ ہیں کہ لڑکیاں پیس بیس بائیس بائیس سال کی لڑکیاں بڑے بڑے موبائل اچھا ایک بات بتاؤ آپ نے آگ جلاتے ہو آگ جلتی یہ گھروں میں چھولا جلتا ہے آگ جلتی ہو اس کے برابر میں آپ مکھن رکھ دیں کیا مکھن آگ جلا کر اس کے برابر میں مکھن رکھ دو مجھے بتاؤ وہ مکھن پگھلے گا یا نہیں پگھلے گا آگ جلتی ہو برابر میں مکھن رکھا ہو پھر مکھن سے کہو پگھلنا نہیں ہے پگھلنا نہیں ہے آگ ہے تو اسے پگھلائے گی یہ موبائل آگ کا انگار آ رہا ہے آگ جلا کر مکھن سے کہو پگھلنا نہیں ہے کیسا بے وقوف ہوگا وہ انسان جو آگ کے برابر میں مکھن کو رکھ کر کہے پگھلنا نہیں ہے پگھلنا نہیں ہے پگھلنا نہیں ہے تو وہ بھی کیسا بے وقوف ہے جو بچے کو بڑا موبائل دے کے کہتا ہے بگڑنا نہیں ہے بگڑنا نہیں ہے بگڑنا نہیں ہے آگ مکھن کو پگلائے گی یہ بچے کو بگاڑے گا یہ بات تیہ ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھو گے تو ہاتھ جلے گا یا بچے گا اچھا چلو نوجوانوں کو بھی ایک بات میں کہہ رہا ہوں چلو تم موبائل چلو ہاں ٹھیک ہے بہت ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں دور جدید کی ضرورت بھی ہے دور بدل رہا ہے نیٹ کا زمانہ ہے ہمیں بھی آپ نے وہیں کہیں سنا ہوگا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سن کر آپ نے ہم کو دعوت دی نیٹ چلاتے ہوں گے آپ یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام وٹس اپ یہ سب چلاتے ہیں چلاتے نہیں نہیں ہی ہتھ کر دیتے ہیں رات کو جب بستر پہ آئے تو چار گھنٹے پہلے موبائل چلے گا آپ پھر بعد میں سوئیں گے اب بار بار کہہ رہے ہیں بیٹا سو جا کہہ رہے ہیں تم سو جاؤ ابھی سو جاؤں گا ذرا سا اور دیکھنوں چار چار پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے نکال دیئے سونے کے وقت پر نہیں سوئے جاگنے کا وقت قریب آنے لگا تو پھر سونے لگے نیٹ چلا رہے ہیں پڑے لکھے بچے جانتے ہوں گے انگریزی میں نیٹ جب لکھو گے تو کیسے لکھا جائے گا اس کا مانا کیا ہوتا ہے نیٹ کا مانا کیا ہوتا ہے نیٹ کا مانا ہوتا ہے جال تم نے دیکھا ہوگا بیڈ منٹن کھیلا جاتا ہے نیٹ لگا کر ایک کھیل ہوتا ہے بولی وال نیٹ لگا کر ایک کھیل ہوتا ہے فٹ بال اوہ در پیچھے نیٹ لگا کر جال لیکن یہ ٹھیک ہے یہ لگ لگ استعمال ہیں لیکن اس جال کا ایک استعمال جو سب سے اچھا استعمال ہے وہ کون کرتا ہے ایک مچھلی پکڑنے والا مچھوارا جال کا استعمال کرتا ہے دریا میں جال ڈالتا ہے کس لیے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے نیٹ ڈالتا ہے دریا کے اندر مچھلی پکڑنے کے لیے مگر مجھے بتاؤ جب اس مچھلی پکڑنے والے نے دریا کے اندر جال ڈالا تو اس میں کیا آیا مچھلیاں ہی آئیں یا اور کچھ بھی آیا صرف مچھلیاں نہیں آتی ہیں اور بھی بہت کچھ آتا ہے کچھرا بھی آتا ہے گندگی بھی آتی ہے اندر جو گھاس رہتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے کچھ کیڑے بھی آ جاتے ہیں اور مچھلیاں بھی آتی ہیں مگر وہ مچھوارہ جب مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا ہے تو گندگی بھی آتی ہے غلازت بھی آتی ہے مگر وہ کیا کرتا ہے مچھلیاں نکال کے رکھ لیتا ہے گندگی کو پھینک دیا کرتا ہے مچھوارہ بتاتا ہے اور مزاج دیتا ہے اے نیٹ چلانے والوں میں بھی نیٹ چلاتا ہوں میں دریا میں نیٹ چلاتا ہوں میں دریا میں جال ڈالتا ہوں جب میں نیٹ چلاتا ہوں تو گندگی آتی ہے مگر میں اس کو پھینک دیا کرتا ہوں تم بھی موبائل میں نیٹ چلاتے ہو جب تم نیٹ چلا ہوگے تو ضروری نہیں ہے صرف اچھی چیزیں اس میں آئے گی اس میں گندگی بھی آئے گی اس میں غلازت بھی آئے گی اس میں بے حیائی بھی آئے گی اس میں بے غیرتی بھی آئے گی اس مچھوارے کی طرح کرنا گندگی آئے پھیک دینا غلازت آئے ہٹا دینا اگر دیکھنا تو فقط مصطفیٰ کی ناتیں دیکھنا آقا کی بارگاہ میں ناتوں کا خیراج عقیدت سنتے رہنا اللہ کے پیارے رسول کی حمد و سنا سنتے رہنا اگر نیٹ چلانا ہے تو نیٹ چلانے والوں نیٹ چلا کر قرآن کی آیتیں سنتے رہ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو گندگی غلازت آتی ہے نا اب ذمہ داری تو اپنی ہے کہ اس سے ہٹائیں اسے ہٹانا پڑے گا نہیں ہٹایا تو پھر مسئلہ خراب پھر اس گندگی میں خود پھس جاؤ گا پھر یہ دلدل ایسا ہے کہ اس میں سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے بھرے بھرے یاد رکھنا مرنا ہے اور ایک بات اور بتا دوں میں اس محفل کے اندر آپ جتنے بھی بیٹھے ہونا اگر ایک آدمی کو بھی ایسا لگتا ہو کہ مرنا نہیں ہے وہ ابھی اٹھے ابھی چلا جاتا ہے ایک آدمی کو بھی لگتا ہو کہ مجھے مرنا نہیں ہے میں اپنی تخریر اسے سنانا ہی نہیں چاہتا جسے مرنا نہیں ہے اسے سنانا چاہتا ہوں جسے مرنا ہے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے سن لو اور سمجھ لو ورنہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا بلبلے صدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ارض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں بلبلے صدرہ ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے جیسے چاہیں زندگی گزار لیں لیکن ایک دن مرنا ضرور ہے موت ضرور آئے گی اور جیسا عمل یہاں کریں گے ویسا ہی وہاں پر پائیں گے ادھر جیسا کریں گے ویسا ادھر بھریں گے یاد رکھنا مرنا ضرور ہے مگر میرے پیارے اللہ نے بہترین بنایا ہے تو بہترین سوچ کا مظاہرہ کر بہترین دماغ کو بنا لے اور پھر بہترین سوچ لے اچھا سوچ لے تجھے پتہ لگ جائے گا پھر تُو نائی سے جا کر نہیں کہے گا کہ تُو مجھے بہترین بنا نائی سے جا کر نہیں کہے گا تُو مجھے خوبصورت بنا دے پھر تُم اللہ کا قرآن اٹھاؤگے کتاب اللہ کی تلاوت کروگے پھر اللہ سے کہوگے یا اللہ قرآن پڑھنا میرا کام تھا میرے چہرے پہ نور کی تجلیاں ڈالنا تیرا کام ہے بہترین اسی رب نے بنایا ہے جتنا چاہو لگا لو جتنی کری میں خرید لو اگر کری میں لگا لگا کہ گورا ہو جاتا کوئی انسان تو ویسٹ انڈیز میں کوئی کالا ہی نہیں ہوتا وہ بتاؤ یا ساب ایک دم بگ بگے ہوتے بلکل بگ لے سفیت اگر کریم کسی کو گورا کر دیتی یار پوری کئی ملکوں کے پی ایم وہاں کے راشت پتی کالے بلکل سمجھ رہو بلکل ریٹھے ان کے پاس پیسے کمی ہیں تم تو خرید بھی نہیں سکتے وہ والی کریم جو وہ خرید سکتے ہیں کوئی پروڈیکٹ ایسا نہیں ہے جو وہ نہیں خرید سکتے نا نا میرے بھائی کریم لگانے سے کریم والی پارٹی یہ دیکھو ساری وہاں پیچھے ایدھا تو گھسائی بہت طبیعہ سہو رہی آجا جب تم مکان بناتے ہو تو مکان تیار کر کے دیوار کی ایٹوں کو کیسے چھپاتے ہو پلاستر سے پلاستر کے بعد میں بھی وہ مزہ نہیں آتا کچھ عیب دیکھ جاتے ہیں کچھ کمیاں نظر آتا خوبصورتی ایٹیں تو چھپ جاتی ہیں مگر وہ خوبصورتی نہیں آتی جو چاہیے ہوتی ہیں مکان بنایا دیوار کی ایٹوں کو آپ نے پلاستر کر کے چھپا دیا لیکن اور خوبصورت بنانے کو دل چاہا تو اوپر سے پٹی کروا دی کراتے نہیں اوپر سے پٹی کروا دی اور خوبصورت دلانے کے لیے پھر بھی دل نہیں مانا تو پینٹر کو بلایا کہ اس پہ کلر مار دے اس نے پینٹر میں برش بھی گویا لگانا شروع کر دیا دیوار چمک گئی اب تک تو بھئیہ دیواروں پہ برش مارے جاتے تھے اب تو موہ پہ برش مارے جاتے ہیں بڑی طبیعت جیسے دیوار پہ چھوٹے بڑے سارے برش کا استعمال ہوتا ہے ایک برش چھوٹا ایک بڑا ایسے ہی بڑے چھوٹے سارے برش کا استعمال چہروں پہ ہونے لگا یاد رکھنا تمہیں کسی برش کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی تمہیں پاوڈر کی اور کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی فقط اللہ کا قرآن پڑا کرو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو جب تم اللہ کا قرآن پڑوگے رب کے قرآن کی تلاوت کروگے خود بخود شہرے پہ نور آ جائے گا جو دیکھے گا وہ تم سے متاثر ہو جائے گا جو دیکھے گا وہ تمہارا ہو جائے گا قرآن کی طاقت کو سمجھو صاحبِ قرآن کی طاقت کو سمجھو تمہیں عرض کر رہا تھا رب کی رحمتوں کو سمجھو ذرا ایک انسان ہے جس کے عمال تو لے جا رہے ہیں ایک نیکی کم پڑ گئی پریشان ہے کیا کرو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ پر دنیا میں بڑے کرم کیے میں نے تجھ پر دنیا میں بڑے فضل کیے آج میدانِ میشر میں بھی کرم کروں گا میں تجھے ایک نیکی کم پڑ گئی یہ موقع دے رہا ہوں جا تجھے جہاں سے مل جائے ایک نیکی لے کے آجا ایک نیکی اگر تُو لے کے آگیا میں تجھے جنت کا حق دار بنا دوں گا اگر تُو ایک نیکی لے کے آگیا میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا اللہ اکبر کبیرہ اب یہ انسان چلا نیکی تلاش کرنے کہاں میدانِ میشر میں نیکی ڈھوننے چلا اللہ اکبر اس نے سوچا کہاں جاؤں کہاں ملے گی نیکی اس کے دماغ میں بات آگئی اسے خیال آیا نیکی تو وہی دے سکتا ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو تو پیار کرشتہ ڈھوننے لگا پیار کرشتہ تلاش کرنے لگا دماغ نے کہا سب سے زیادہ پیار تو تیری ماں نے تُس سے کیا دنیا میں بڑا پیار کرتی تھی بڑی محبت کرتی تھی نو مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے نو مہینے تک دماغ کے شکم میں رہا بڑے درد اس نے سہے بڑی تکلیفیں اس نے سہی پھر تو پیدا ہوا پھر اس نے تکلیفیں سہی پھر اس نے درد سہے اس کی چیخیں نکلتی رہی مگر سن لے اس کا پیار یہ تھا جیسے ہی تو دنیا میں آیا تیرے رونے کی آواز اس کے کانوں میں آئی اپنا درد بھول گئی اس کے لبوں پہ تبس سما گیا مسکرانے لگی کوئی درد سے چیختا ہو پھر کوئی اس کے پاس روئے کون مسکر آئے گا یہ ماں ہے ابھی درد سے چیخ رہی تھی تڑپ رہی تھی لیکن جیسے بچے کے رونے کی کان میں آواز آئی بیسی مسکرانے لگی اپنے درد بھول گئی دکھ بھول گئی تکلیف بھول گئی اب اس نے بس ایک ہی اسے فکر لگی ہے بچے کی فکر ہے اس کی پرورش میں لگ گئی اس کی پرورش ایسے کر رہی ہے خود گیلے پہ سوتی ہے اسے سوکھیں پہ سولاتی ہے اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے یہ ماں کا پیار ہے لوگوں ماں کے ساتھ کبھی کوئی بدکلامی نہ کرنا زیادتی نہ کرنا اس لیے کہ ماں کی ممتہ کے سمندر کی گہرائی کو کبھی ناپا نہیں جا سکتا ہے ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں بڑی محبت کیا کرتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے میرے عزیزو کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہنے والے نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا تُو ڈاکٹر باد میں بنا ماں نے تجھے پہلے سہارے دی تُو ماسٹر باد میں بنا ماں نے تجھے بچپن میں سلیقہ پہلے سکھایا تُو انجینئر باد میں بنا ماں نے تجھے پہلے سنبھالا تُجھے تُو پہ شاپ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا تُجھے تو اپنے کھانے پینے کبھی کچھ پتا نہیں تھا وہ تیری ماں تھی جو وقت پہ کھلاتی تھی وہ تیری ماں تھی جو وقت پہ تیری رہاجتوں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی تُو چاہے جو بن جائے مگر یاد رکھنا تُو جو کچھ بھی بن جائے ماں سے بڑا نہیں بن سکتا ہے ماں کی عزت کرتے رہنا جو یہ آج کل ہوتا ہے شادی ہوئی ادھر چار دن ہوئے نہیں الگ ہونے کی تیاری ہوئی ہے کہہ رہے ہیں بھئے اممہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے تمہارا خرچہ اٹھانا اب بازہ کہہ رہا ہے اب باب ہمیں الگ کر دو ہمارے بس کی بات نہیں ہے تمہارا خرچہ اٹھانا ایک باپ نے کبھی نہیں کہا تھا بیٹا تیرا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ساری زندگی تیرے لیے لگا دی ساری زندگی مزدوریاں کرتا رہا ساری زندگی لوگوں کے آجا جا کے کام کرتا رہا محنت کرتا رہا کمر جھک گئی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا گرمی کو گرمی نہیں جانا تپتی دھوپ میں مزدوری کی بارش سے کبھی نہیں گھبر آیا سردی سے کبھی نہیں ڈرا تو بستر سے نکلتا نہیں تھا مگر تیرا باپ جا کے اس سردی میں مزدوری کیا کرتا تھا کبھی سوچا تو کرو باپ کے پیار کو یاد تو کیا کرو ماں کی ممتہ کا کبھی خیال تو کیا کرو کیسے کہہ دیتے ہو تم اتنی آسانی سے اممہ میں نہیں کر سکتا اممہ تو اپنا کل دیکھ اپنے آپ ابا میں نہیں کر سکتا اپنا خود دیکھ ارے سوچ لے جب تو بچہ تھا ایک دن کا تھا دو دن کا تھا چار چھے دن مہینے دو مہینے کا تھا اگر اس وقت تیری ماں نے کہہ دیا ہوتا بیٹا میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی بتا تیرا کیا ہوتا جب تیرے خرچے بڑھنے لگے تجھے دودھ بھی چاہیے تھا تیرا باپ اگر کہہ دیتا میں تیرے لیے دودھ کا انتظام نہیں کر سکتا بتا تیرا کیا ہوتا جب تو اسکول گیا اگر تیرا باپ کہہ دیتا میں تجھے پڑھا نہیں سکتا تو پھر تیرا کیا ہوتا جاہل ہی رہ جاتا جب تجھے چیزوں کی ضرورت پڑھتی تھی تیری ماں سے فارشی بن کر تیرے باپ سے دلوایا کرتی تھی تیرے باپ نے تیری ہر خواہش کو پورا کیا اگر اس وقت تیرا باپ کہہ دیتا میں نہیں کر سکتا پھر سوچ کیا ہوتا ایک باپ نے چار بیٹوں کو کھلایا پھلایا اچھا پہنایا اچھی تعلیم دی چار بیٹوں کو خوب اچھا کھلا دیا مگر جب باپ بھولا ہو گیا چار بیٹے مل کر ایک باپ کو کھلا نہیں پاتے چار بیٹے مل کر ایک باپ کو کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں ایک تھا جس نے چار کو پہنایا اکیلا تھا جس نے چار کو کھلایا مگر یہ چار ہیں اس اکیلے باپ کو کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہیں چار ہیں مگر اس باپ کو سکون سے ایک روٹی نہیں کھلا پا رہے ہیں یہ وہ رشتہ احساس ہے کہ اگر محسوس کرو دل سے تب محسوس ہوتا ہے موسیقی